اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ حیر خریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بنا رہی ہوں فروٹ پاستہ تو میں نے سوچا کہ میں اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرلوں یہ بہت ہی آسان بنتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے مجھے اور میری بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اب میں نے پانی چولے پہ رکھا ہے تو اب وہ اس کے اندر اوائل ڈالا ہے اب میں اس کو اوبال آنے کا ویٹ کرتی ہوں جب اس میں اوبال آجائے تو پھر اس کے اندر میں بی بی پاستہ ایڈ کروں گی سات سے آٹھ منٹ کے اندر یہ بوائل ہو جاتا ہے ہمارے یہاں آج دس مہ روز ہے آپ سنائیں آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے تو بہت اچھے جا رہے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میری آج کی ریسپی روزرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز مجھے سپورٹ ضرور کیجئے گا اب میرا پاستہ بوئل ہو چکا ہے اس کو میں پانی سے نکال کے ٹوکری میں ڈال دوں گے اب میں نے بول میں پاستہ ڈال دیا ہے اب میں نے فروٹ کینوالا یوز کیا ہے آپ لوگ چاہے تو فریش فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے اس کے اندر کونڈیکس ملک کی دو چمچ اٹھ کی ہے آپ لوگ اگر میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر اور چمچ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ایوی کریم ڈالی ہے آدھا ڈپوا پھر اس کو اچھی طرح مکس کر کے پھر میں نے ڈیش آٹ کر لیا ہے اب مجھے دے جی اجازت پھر ملوں گی نیکس ویڈیو میں اپنا ڈیر سارا خیال رکھے دعاوں میں مجھے یاد رکھے اللہ آپ کا عامی اور ناصر اللہ حافظ موسیقی